سختی سے تو ہمارے سے پچھلے دو سختیں دو سال سے نمیٹ رہے ہیں ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا تشدد کیا بربریت قائم کی چادر چادیواری کی پاہمالی کی کینگز پارٹیاں بنائی گی اغواہ کیا گیا اغواہ برائے بیان کا صحصہ جاری رہا لوگوں کو زبردستی پارٹیاں شروعائی گئیں اور سب کچھ کر کے تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا آپی کے پروگرام میں کئی دفعہ کہنے کا موقع بلا کہا جاتا تھا کہ جناب ان کے پاس تو کینڈیٹی کوئی نہیں ہوگا ہم نے کہا تھا کینڈیٹ ہوں گے اور سب سے زیادہ ہوں گے اور اللہ علیہ وسلم ہوا پھر جب ان سے کچھ نہیں بن پایا تو رات کی تاریخی میں ہم سے بلے کا نشان چھینگ لیا یہ نہیں بن پایا تو ہم نے کہا ریٹرننگ آفسر جوڈیشی سے لگائیں وہ انہوں نے رات کی تاریخی میں کہا نہیں یہ تو بڑے فرشتے ہیں انہیں کوئی رہنے دیں ہم نے کہا چلو پھر بھی ٹھیک ہے اب میرا حلقہ انہیں 47 آپ کے سامنے بلکہ شہریہ ہے جو شہر کا بھی ہے اور دیاد بھی ہے سب سے بڑا حلقہ ہے یہ بلکہ اب شہر کے اس حلقے میں سمین کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے الیکشن کمیشن ہے پریزیڈنسی ہے پرائم منسٹر ہے اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جو میرا پولنگ سیشن تھا جہاں پرائم منسٹر کے ہاؤس کے امپلائیز پریزیڈنسی کے امپلائیز آپ کے تمام ان کالونیوں میں رہنے والے اور ڈبلوپیٹک انکلیو کا ایک ہی جگہ پہ تھا بہت بڑی لیڈ سے میں وہاں سے جیتا ہوں مگر ارسپیکٹیو آف دیڈ ایک لاکھ پانچ ہزار موٹ لے کے میں باہر بیٹھا با ہوں جس نے آدھے سے بھی کم موٹ لیے ہیں آدھے سے بھی کم وہ اس وقت وہ اقتدار کے مزل اوٹ رہا ہے اور ساری فورجری فروٹ کوئی ایک انلیمٹیڈ وہ آپ کو میں بے کل ہم نے آپ کو فارم بھی دیکھا ہے اس پہ کس طرح سے رد و بدل کیا گیا کس طرح ہنسوں کو چینج کیا گیا وہ چیزیں بھی سامنے ہیں ستر ارب روپے ایک لگا کے الیکشن کرائے ایک بالپینٹ اگلو نے اٹھایا اس کو کٹا مارا جا کر کے اس کو فارق کر دیا یہ ہے آپ کے لوگوں کے حقوق اور لوگوں کے وقت ان لوگ کی رضبوں میں یہ سب ایک ووٹ نہیں ہوتا لوگ کے جذبات ہوتے ہیں ان کی فیلنگز ہوتے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے کہ جس کو اپنا نمائندہ بنانا چاہتے ہیں ان سے وہ توقعات رکھتے ہیں ان کے ساتھ ان کی جذباتی وابسکی ہوتی ہے ان کے ساتھ وہ ایفیلیشن ہوتی ہے آپ نے جذبات کا بھی ختل کیا آپ نے ڈاکہ زنی کیا آپ نے توقعات کی بھی ڈاکہ زنی کیا لوگ کیسے بھول جائیں پھر اب سارا کچھ کر کے آج پورے میڈیا نے رات بارہ بجے تک سب دکھا رہے ہیں کہ ہم سب جیتے ہوئے میری چھہلیس نزار کی لیڈ اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایک دم جناب چیف الیکشن کمیشنر کہیں جاتا ہے اور اس کے بعد سے واپس جب آتا ہے واپس آتا ہے آج تک بھی بتایا کہاں گئے تھے وہ نامعلوم جگہ پہ گئے تھے صحیح کسی نامعلوم جگہ پہ گئے تھے نامعلوم جگہ سے جب واپس آتے ہیں تو سا رائکت سارے ریزرٹ تو تبدیل ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارے کیسز میں تو بڑی عجیب سی بات ہے میں آپ کو کیا بتا ہوں ہم چلے گے الیکشن کمیشن میں انرسپیکٹ پرانی بات کو چھوڑ دیں الیکشن کمیشن میں دس تاری ہی کنت گے الیکشن کمیشن کے پاس جب گئے تو فارم فٹی ایٹ بنتا ہے بارہ بجے کا ٹائم تعمیروں کے ساتھ صبح کے دس ساڑے دس بجے انہوں نے سٹیک کر دیا اور ہم چلے گے آر او کے پاس آر او نے لکھ کے دیا یہ ساڑے گیارہ سے بارہ کے درمیان کا سارا معاملہ ہے یہ سب کچھ ہونے کے بعد کیا عواردات ہوتی ہے رات پر نوٹیفکیشن آ جاتا ہے اب پتہ چلا کہ جناب وہ نوٹیفکیشن پہلے کر دیا اور اچھا پھر جب ہم الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں تو یہ ایک ریپورٹ دیتے ہیں کہ جناب نہیں ہم تو اس سے پہلے کنسولیڈیٹ کر چکے تھے اب جب یہ فارم آئے تو پتہ چلا کہ فارم فارٹی ایٹ فارٹی نائن انہوں نے بارہ تاریخ کو جاری کیے یعنی فارم فارٹی ایٹ فارٹی نائن بارہ کو جاری ہو رہا ہے اور نوٹیفکیشن گیارہ تاریخ کو تو یہ دیکھیں اس طرح کی پہلے جو کی گئی ہے تو وہ تو اب سب کے سامنے آئے ایک حرکت ہے جنہوں نے کیا